میری سہیلی میری بابی مجھے سے میں بلکل ہی جاہل پتائے مجھے کہ انصاف آخرت میں ہی ملتا ہے لیکن دنیا میں بھی انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتیں موجود ہیں اچھا رب تم خاندان کی عزت عدالت میں اچھا لوگی شبانہ بلکل میں سلمہ کے خلاف آریان کی اغوا کا پرچہ کٹواؤں دوں جا جا کے آریان کو دوبارہ سے فون کر اور اسے بول کے ابھی کہ ابھی یہاں پہ پہنچ جائے تاکہ آج میں یہ قصہ ختم کر کے دھم لوں گی اور سن اسے کہنا جلدی آجائے اس سے پہلے کہ شاعرین اور ساری مازے پھر کچھ نہیں ہو پاڑ گا میں نے آپ سے پوچھا تو تھا اور میں کیا کرتا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور اس آلات میں میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا ماں کی بات مانتے لیکن تم نے تو ہمارا مان مٹی میں ملا دیا وہ بھی اس عام سی لڑکی کے لیے میری سہیلی میری سہیلی میری بابی سوچ میں نہیں آرہا کہ یہ صحیح کیا ہے یا غلط یہ کیا بات کر دی تم نے اس وقت میرے ساتھ مل کے تم نے نکاح کروا دیا اب کہا ہے کی فکر اس وقت تم نے مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع کہا دیا اے بس رہنے دو اگر موقع مل بھی زیادہ تو کیا سوچ لے گے تم سوچنے کے لیے انسان کے پاس دماغ چاہیے تو تمہارے پاس ہے نہیں بگل بجا کے مجھے تو مہرین کی فکر ہو رہی ہے شبانہ اس سے قبول نہیں کرے گی بہت برا سلوک کرے گی سمجھ میں نہیں آرہا کہ مہرین وہاں کیسے رہے گی اے تم رہنے دو مہرین کی فکر تم بالکل مت کرو وہ میری بیٹی ہے میری بیٹی تیر کی طرح سیدھا کر دے گی اس شبانہ کو بگل بجا کے اس شبانہ کو بھی کیا تم نے کم سمجھ رکھا ہے سلمہ حرفوں کی بنی ہوئے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی جو عورت دوسروں کے گھروں میں جا کے ہنگامہ کھلا کر سکتی وہ اپنے گھر میں میری بیٹی کتنا ظلم کرے گی اس کا اندازہ ہے تو کر لے گی میری بیٹی سیدھا اسے تم نہیں فکر کرو بس موسیقی موسیقی میں جانتی ہو آپ کا مجھ سے نراز ہونا بنتا بھی ہے لیکن میرا یقین کریں اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا شبانہ خالق نے مجھے پورے محولے میں بندام کر دیا تھا اسی وجہ سے میرا رشتہ بھی ٹون گیا تھا مجھے کوئی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا ایسے میں میری باں کے پاس بس این کی راستہ بچا پہلے تو اپنی اممہ کا کہا بان ہے اس میں میرا کیا قصور ہے موسیقی خانو ان دونوں بہنوں کی جنگ میں میں پس رہی ہوں موسیقی ویسے بھی مزود خانو ماں کا کہا ماندہ تو اولاد کا فرض ہوتا ہے نا اب اگر آریان نے ایسا نہیں کیا تو کیا میں بھی یہ فرض زانبھاتی مزود خانو موسیقی موسیقی چکہ جا بیٹا اب کیا روت ہی رہے گی تو حاں میں تری مجملی سمجھ گیا ہوں بیٹا شمانہ بھی تلکی بھولی نہیں ہے دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا جا جا آپ سو بہت ہی مسئلہ ہوا ہے امی شہری کے بکس ہی نہیں مل کے دینے تھی اتنی خواری ہوئی ہے نا ارے تو کیا ضروری تھی تیرے کو اتنی خواری کاکنے کی اس نے پڑھ لکے کون سا تیر مار لینا بگلو جا کے شاہ کہہ رہی امی آپ پڑھائی بہت ضروری ہوتی ہے مہرین مہرین نے کب چاہے لانا مہرین با جی کا ہے نظر ہی نہیں آرہی وہ اپنے سسرال چلی گئی ہے کیا مطلب ہے آپ کا سسرال کون سے سسرال اے باولا ہو گیا یہ لڑکا تجھے سسرال کا مطلب نہیں پتا کیا لیکن امم مہرین با جی کا کون سے سسرال ہے اے تُو زیادہ ٹرٹر نہ کیا کر اپنے آپ میں رہا کر اور وہ کہیں دور نہیں چاہی گئی پڑھوس پہ ہی گئی ہے شادی کر دیا میں نے اس کی آرہان کے ساتھ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ یہ آپ نے اچانک اس طرح سے اممہ یہ آپ نے کیا کیا ہے کم سے کم میرا اور شہری کا تو انتظار کیا ہوتا اب چل تو آرام سے بیٹھا رہا تیرا اور شہری کا میں انتظار کرتی رہتی تو ہوتا کون ہے میں ماں ہوں اس کی اب ماں باپ نے مل کے فیصلہ کر لیا میں پورا پورا حق ہے نہ تمہارے انتظار رومے میں لڑکی کو گھر بٹھا کے پورا کر دیتی لیکن اممہ شبانہ خالا کیسے مان گئی ہے سب شبانہ وہ تو شبانہ ہے نا وہ تو قیامت تک نہ مانتی مگر میرا نام بھی سلمہ ہے میں نے بھی شادی کروا کے ہی دم لیا اسے بغیر بتائیں میں نے نکاح پڑھوا دیا اس کا ہاں اممہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں کیا آپ نے اس طرح سے دونوں گھروں کی اور دشمن نہیں بڑھ جائے گی معاملات اور خراب ہو جائیں گے تو زیادہ باتیں نہ کر چل جا 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 کے چاہیے بھی اٹھ اے محروض باری تو بھی چلی جا تو یہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہے اپنے آپ میں رہا کر چل جا دفاع یہاں سے میں پہلی بہت ٹینشن میں ہوں بھی غلو جا کے ان دونوں کو بتاؤ یہ میرے باپ لگتے رہی ہے تو جیسے پڑے نوٹ خرج کریں گے نہ وہاں پہ ہلو ہلو فریہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اچھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی سارے فریہ فریہ میری موسیقی 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 میں ایسا کیوں نہیں کرتے اممہ کو ایک موبائل فون لا دو موبائل ہاں نا آریان پتہ نہیں میں ان سے کب نل شکوں کم سے کم ان کے پاس موبائل فون ہوگا تو ان سے بات تو کر سکنگی نا کیا سوچنے لگے نہیں خوشنے موسیقی 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 مہارانی مہارانی بنا کے نہیں لائی ہوں چل جا جا کے بھرنی چولا سمال چل تو میں یہاں کام کروں گی کس حیثیت سے میں نے تجھے ہاتھ پر چلانے کو کہا ہے زبان چلانے کو نہیں خالہ اس میں زبان چلانے والی کونسی بات ہے میں تو بس آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ میں یہاں کس حیثیت سے کام کروں آپ نے مجھے اپنی بہو تسلیم کر لیا تجھے اور اپنی بہو تجھے بہو تسلیم کرتی ہے میری جوتی بس تو پھر آپ کا کہنا مانتی ہے میری جوتی دیکھ مہاری اوکلی میں تو تُو نے سر خود دیا ہے اب موسیقی تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا اگر موسیقی سے ڈرتی تو اوکلی میں سری نہ دیتی خالہ مجھے بھی مقابلہ کرنا خوب آتا ہے تجھے تو میں ایسا ماروں گی نا کہ تجھے مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ تُو مری کیسے چل کام کر کام کرتی ہے اس گھر میں میری جوتی ہے جب دیکھو بکواس کرتی رہتی ہے کیا ہو گیا امی ارے کیا ہوا ہے یہ سب آریان کی دی ہوئی شہ ہے ورنہ اس کی مجالیں جو میرا حکم ٹالے تو آپ کو کیا زراد تھی ان کو کچھ کہنے کی کیوں نہیں تھی ایک ہانڈی پکانے میں دم نکل رہا ہے اس کا امی میں پکا تو لیتی ہوں کھانا آپ کو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا ویسے بھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے کوئی ڈولا چڑھ کے نہیں آئی ہے میرے گھر اچھا اس گھر میں میں اسے برداشت کر رہی ہوں یہی بہت ہے امی بھول جائیں کہ ان کی شادی کس طرح ہوئی ہے بس یہ یاد رکھیں کہ مہرین اب اس گھر کی بہو ہے اور آپ نے کچھ بھی غلط کیا نا تو آریان بھائی بہت ناراض ہو جائیں گے ارے ہوتا ہے تو ہوتا رہے اس نے کونسی ہماری پرواہ کی ہے اور نہیں سمجھتی میں اسے اپنی بہو سمجھی اور تو بھی اسے بھا بھی نہ کہے لیکن امی حقیقت تو یہی ہے نا اور حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے حقیقت میں تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے ہمارے امی یار اب ناراض کیوں ہو رہی ہے واہ خیریت تو ہے یہ کس لئے اتنے بناو سگار ہو رہے ہیں وہ اممہ باجی سے ملنے جا رہیوں نا یہاں آؤ نا زرا تمہیں میں ملواؤں باجی سے جی اممہ لیکن اممہ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہی ان کے پاس نہ تو وزیر آزم لگی ویا جب میں تجھے ہر بات کی وجہ بتاؤ مجھے نہیں بتا اممہ ایک تو آپ نے ان کی شادی اس جگہ پر کر دیا ہے اوپر سے مجھے ملنے بھی نہیں دے رہی ہیں پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گی اے وہ صحیح حال میں ہوں گی تو اتنی فکر نہ کر اس کی وہ تیری طرح نا کاٹ کی علو نہیں ہے مجھ پہ گئی ہے وہ ویسے بھی وہاں بھی وہ اکیلی تھوڑی ہے اس کا میاں اس کے ساتھ ہے میاں تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ نے اس کی بڑے دھوندھڑکے سے شادی کی ہے کم بخت ماری جب بھی بات کرے گی نا میرا دل جلائے گی توڑ کے نہ تیری ہاتھ میں پکڑا دوں گی پکڑ یہ جا کے کھانا بنا اور آج کے بعد گھر کا کھانا اور روٹی تو ہی بنایے گی سمجھا ہی میری بات پھر دیکھوں گی کہ کیسے تیرا آنا جانا ہوتا ہے ادھر ادھر اور کیسے تجھے ٹائم ملتا ہے جاتی ہو یا ایک دوں تیرے موپے جاریو اممہ منحوس ماری تنی کون کون اسے پٹیاں بڑھاتا رہتے تیرے اببہ تو کھانا کھا چکی یہ کس کا کھانا لے جا رہی ہے وہ مہرین بھابی کا خبردار جو اسے بھابی کا ہے کوئی چاو سبیا کے نہیں لائے اسے جو بھابی بھابی کر رہی ہے چل رکھ کھانا یہی نوکر لگی ہوئی ہے اس کی اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کہوں میں کہہ رہی ہوں اس کا کھانا یہی رکھ دے بھوک لگے گی تو خدا کی اٹھائی گی مگر امی حاموش جو کہہ رہی ہوں وہ کر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا تیرے رکھ اب کھڑی مو کیا دیکھ رہی ہے سارے فلسفے یہی سوچے گی چل جا اپنے کمرے میں چل دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے بتاؤ ساری بوٹیاں اس کا مبخت کے لئے مکالی ہیں بات سن یہ تو بلکل رہا نکور لا کے دے دیا تونے بچے بس خالہ میں نے سوچا پرانی چیز کیا دینی ہے میں یہ ہی لا دوں کتے کا ہوگا یہ خالہ انسٹرولمنٹ پر ہے میرا مطلب ہے کسٹوں پر ہے ہر مہینے پیسے دینے ہوگی تو مجھے دینے ہوگی کسٹ ہرے نہیں آپ بس موبائل استعمال کریں پیسے میں دے دنی جا بیٹا ساس کا اتنا خیال کر رہے ہو سوسر کا تمہیں کوئی خیال نہیں جی پولیں کیا چاہیے آپ کو یہ ریڈیو جو ہے سل دلوا دو ان کو ریڈیو نہیں ہے اگر میں ملی جا یہ ریڈیو میں پرانا ہو گیا جی میں بالکل لا دوں گا موشے موشے اے شنین گناہ ایدر پر آیا اس کی پیانٹری شہر نہیں لگا دے مجھے واؤ فنکشنز تو اچھے ہیں آریاں یہ تو مہنگا لگ رہا ہے کتے کا لیا تمہاری خوشی سے کوئی مہنگے چیز نہیں ہے میرے میرے بس میں ہو تو تنیا کی ساری خوشی تمہاری قدموں میں ڈالتی اممہ کو دیا جنب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا حکم اور میں پورا نہ کروں اس میں تمہاری اممہ کا نمبر تینکیو آریاں آپ سچ میں بہت اچھے دکھائے مجھے اممہ کا نمبر کیا گیا مہرین تمہاری طبیعت رکھی کے چکر آرہے ہیں ایک منٹ چلو مہرین میں تمہیں ڈاکٹر کی بات لے کیسے نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ سارا دن کچھ کھایا نہیں ہے نا تو بھیکنس ہو رہی ہے کیا چکر آرہے ہیں میں کسی نے کھانا نہیں دیا چکر آرہے ہیں کسی نے کھانا نہیں دیا کسی نے کھانا نہیں دیا ہلو امم امی امی کیا بات ہے کیوں چلا رہے ہو امی آپ نے مہرین کو کھانا کیوں نہیں دیا وا وا ما شاء اللہ ماں سے بات کرنے کا ذرا لہجہ تو ملائزہ فرمائیے امی مان لیں آپ کی غلطی آپ کو مہرین کو کھانا دینا چاہیے تھا کیوں وہ خود نہیں کھا سکتی کیا ہمیں خود کیسے لے سکتی ہے وہ ابھی خود شادی کر سکتی ہے کھانا نہیں لے سکتی ہمیں آپ بھی حد کر دی اگر آپ نے اپنا رویہ مہرین کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو چلا جا لے جاؤ اس منفوز کو بھی اگر اب میں اپنی بیٹی کو ایک منٹ بھی یہاں رکھنے نہیں دوں گی ابھی کے ابھی لے کے جانگی میں اپنی بیٹی کو تو نہ چھوڑو لے جاؤ اپنے ساتھ کل کی لے جاتی آج لے جاؤ میری سہیلی میری بابی ارے خون چوسنے والی کو چڑیل نہیں کھوں گی تو اور کیا کھوں گی اب وہ اس گھر کی فرد ہے تو میری بیٹی بھی اس گھر کی فرد ہے کوئی ملازمہ نہیں ہے جو اس کے لیے کھانے لے کے جائے کچھ دنوں کی بات ہے شبانہ ابھی وہ ججکتی ہوگی بعد میں کھد کھانے لگے گی میں نے آپ سے کہہ دیا نا فریحہ اس کے لیے ٹرین نہیں سجائے گی بس شبانہ کو کتنا مہنگا پڑے گا محسود بھائی سے کیا ہوا وعدہ اب دیکھنا میری بیٹی شبانہ اور اس کی بیٹی سے ایسی خدمتیں کروائے گی ایسی خدمتیں کروائے گی کہ اس کے جتنے بھی بل ہیں نا جو ڈھیلے ہو گئے ہیں وہ سب قصد دے گی پکڑ کے جب سے تمہاری اس لڑکی سے شادی ہوئی ہے تم کچھ زیادہ بتمیز نہیں ہو گئے ہمیں شاید آپ بھول رہی ہیں یہ لڑکی شروع سے ہماری زندگی میں شامل یوں کہیں کہ جب سے میں نے اسے شادی کیا آپ نے اسے اپنی نظروں میں لے لیا ہے تم اپنی ماں پہ الزام لگا رہے ہو الزام نہیں یہ حقیقت ہے ہمیں وہ کیسے کیونکہ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ مہرین کے ساتھ اس گھر میں کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اس دن اس کے کھانے میں نمک جان بوچھ کر ملائے گیا تھا اور اگر آپ نے اس کے پیچھا نہیں چھوڑا تو آپ بہت پشت آئیں گی لیکن میں صرف فریہ سے شادی کروں گا اور کسی سے نہیں ابھیو تو کتا پاگل ہے بیٹا میں تیرے لیے مقمل لانے کے لیے سوچ رہی ہوں اور تو ٹاٹ کی بات کر رہے اور وہ بھی جلاوہ ٹاٹ بگل بجا کے آپ کیوں کسی اور کی بات کریں ہممہ میں نے بچپن سے صرف ایک ہی نام سوچ ہے وہ ہے فریہ میری سگلی میری بابی